اعوذ باللہ من الشیطان اللہ این و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد مومنین و مومنات کے خدمت پہ آج ایک بے انتہا مجارب ترین وظیفہ عمل ماہ ربی الاول کے چاند کو دیکھ کر جیسے ہی مومنین و مومنات کو ربی الاول کے چاند کی اطلاع مل جائے آپ اپنی آنکھوں سے ربی الاول کے چاند کو دیکھ لیں تو مومنین کو چاہیے کہ زیر آسمان کھڑے ہو کے ربی الاول کے چاند کو دیکھتے ہوئے ایک سے دو منٹ کے اس مختصر ترین وظیفہ عمل کو کر کے خداوند متعال کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین کے حق واسطہ دینا ہے اس مختصر ترین ایک سے دو منٹ کے عمل و وظیفہ کو کرنا ہے اور خداوند متعال کی بہرگاہ سے رحمت للعالمین کے حق صدقے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق صدقے سے اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے اپنے بگڑے اور الجھے ہوئے کاموں کے سلحجنے کی دعا کرنی ہے اپنے اور اپنے اہل و آیال کے لیے خداوند متعال کے خصوصی لطف و کرم اور رحمتوں کے حصول کی دعا کرنی ہے اپنے گھر میں خوشیوں کے نزول کی دعا کرنی ہے خداوند متعال کی بارگاہ سے مومنین و مومنات دیں اس مختصر ترین عمل کو کرنے کے بعد جیسے ہی آپ دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کریں گے خداوند متعال اپنے حبیب کے صدقے میں رحمت للعالمین کے حق صدقے میں مومنین کی مشکلات کو ان کی زندگی سے دور کر دے گا خصوصی طور پر جو مومنین و مومنات رسک و روزی کی وجہ سے پریشان ہالے وہ اس عمل کو لازمی کریں ایک سے دو منٹ کا یہ مختصر ترین وزیف و عمل رسول خدا کے حق صدقے میں خداوند متعال آئندہ آنے والے سال تک آپ کو بے پنہا رسک و روزی عطا کرے گا آپ کو کبھی کسی کا موتاج نہیں ہونے دے گا خدا نہ کرے زندگی میں کبھی ایسا وقت نہیں آئے گا کہ آپ کسی بھی زلیل اور کمینے کے آگے موتاج ہو اور آپ کو اپنے ہاتھوں کو پھیلانا پڑے خداوند متعال آپ کی ہر بگڑی کو بنا دے گا ہر بلا مسئیبت آفت پریشانی بیماری دکھی ناگہانیوں کو آپ کی زندگی سے دور کر دے گا بس مومنین و مومنات نے ربی الاول کے چاند کو دیکھ کر یا کسی بھی ذریعے سے آپ کو ربی الاول کے چاند کا معلوم ہو جائے تو آپ نے زیر آسمان کھڑے ہونا ہے محمد اور علی محمد پر اول و آخر تین تین مرتبہ تھری تھری ٹائمز ضرور بھیجنے کے درمیان میں آپ نے تین مرتبہ تھری ٹائمزی سورہ ایک آسر سورہ ایک آسر کی آپ نے تین مرتبہ تلاوت کرنے کے بعد خداوند متعال کو حق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دینا ہے اپنے بگڑی کے بننے اپنی حاجات کی قبولیت اپنے رسک میں برکت کی دعا کرنی ہے انشاءاللہ تعالی خداوند متعال رسول رحمت کے حق کے صدقے میں آپ پر اپنے لطف و کرام انایات برکات اور رحمتوں کا نزول کر دے گا جوہم الجماعین